اللہ علیہ وسلم عزیز بھائیو پاک و ہند میں جو اسلام کی دعوت ہے وہ پہلے جن سے ہائی جیک ہوئی ہے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم یا نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم بس ابتداء میں تصوف نے یہاں پر دیر جمائے رکھے قصور والوں سے زیادہ کون جانتا ہے یہاں کے بابے بڑے مشہور ہیں تو ان کے پاس جتنا اسلام کا رنگ تھا انہوں نے لوگوں کو دیا تو اصل جو دعوت تھی وہ بڑی محدود پہنچی تھی یہاں ابن قاسم کے ذریعے اس سے پہلے تاجنوں کے ذریعے وہ خالص دعوت تھی پھر جب ترکی میں دار الحکومت دار الخلافہ بن گیا عثمانیوں کا تو پھر پوری عالم اسلام پر ایک صوفیت کی چھاپ چڑ گئی اس سے پہلے یہ تھا کہ عقیدے میں اختلاف ہوتا تھا کوئی صفات کو مانتا ہے کوئی صفات کو نہیں مانتا ہے کوئی شریع ہے کوئی ماتوریتی ہے کوئی جہمی پھر کسی تعلق رکھتا ہے کوئی موت ازلی ہے یہ اختلاف ہوتا تھا عقیدے کا فقہ کے حساب سے یہ اختلاف ہوتا تھا کہ یہ ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کمانتا ہے یہ مالک رحمت اللہ علیہ کمانتا ہے شاہ بھی مانتا ہے لیکن یہ بات نہیں تھی بالکل جو بات میں بنی کے یعنی ایک ایک لیر چڑھتی گئی اس وقت جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں علماء اور عوام سمیت وہ چون چون کا مربع ہے یعنی جو جو کلر جیسے چھپتے ہیں نا چار کلر تو ایک کلر آیا پہ دوسرا آیا پہ تیسرا آیا اللہ کے سبغت اللہ کے اوپر کئی رنگ اور چڑھ گئے یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ جب تک تشخیص درست نہ ہو علاج درست نہیں ہوتا جن لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے تشخیص درست ہو تو بندہ علاج کرتا ہے تشخیص میں آ جائے چار بیماریاں تو پھر ڈالٹر جانہ وہ پیرارٹی لگاتا ہے ترجیل لگاتا ہے کہ سب سے پہلے کس کو پکھو اللہ محفوظ رکھے کوئی ایکسیلنٹ ہو گیا ہے ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے اور بازوں سے خون بھی نکل رہا ہے تو وہ کہے گا کہ ٹانگ باز میں دیکھیں گے پہلے خون باندھ کرو کیا خیال ہے پہلے خون باندھ کرو ٹانگ باز میں دیکھیں گے تو خون باندھ ہو گیا تو اب ٹانگ کو دیکھیں گے اچھا ڈالٹر جو ہوتا ہے وہ ترجیل لگاتا ہے اب اس کی ٹانگ سیدھی کرتے رہو خون نکل جائے سارا تو وہ بندہ تو مر جائے گا تیرے ٹانگ سیدھی کرنے کا تو جو ہمارے عوام ہیں ان کی بھی بیماریاں زیادہ ہیں اور جو عالم دین تھے ان کو ترجیح لگانے میں غلطیاں ہوئی ہیں پہلی جو مسئیبت آئی تھی نا وہ ابو نیفر احمد اللہ علیہ پیدا ہوئے ایک سو پورے صرف اسی جری میں فوت ہوئے ایک سو پچاس میں تو یہ پہلی دوسری صدی ہوئی نا یہ پہلی دوسری صدی جو تھی یہ عموبیوں کا زمانہ تھا سیاسی اعتبار سے اس زمانے تک عقیدے کا انحراف بہت کم تھا ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انحراف قادہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو اللہ کہا اور کچھ نے حضرت علی کو کافر کہا کچھ نے حضرت علی کو اللہ کہا اور کچھ نے حضرت علی کو کافر کہا جو خواری تھے خارج سے انہوں نے کافر کہا اور جو ان کی شان میں مبالغہ کرنے والے تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو رب قرار دیا حضرت علی نے ان کو سزائیں بھی دیں ان کو جلایا آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لَا يُوَذِّبُ بِعَذَابِ النَّارِ اللَّهِ رَبُّ النَّارِ آگ کا عذاب آگ کا ربی دے سکتا ہے تو آپ نے آگ کا عذاب دیا اس مطلب ربی تو ہوئے ایک یہ عقیدے کی بربادی آئی دوسری بربادی جہاں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا یہ تھے خوارج تو عقیدے میں یہ انحراف آ گیا اور عمل میں وہ درس حنفیت مالکیت شروع ہو گئی عباسیت مانے میں جب یونان کے فلسفے کی کتابوں کی ترجمے عباسیوں نے کروائے حارون رشید مامون رشید یہ مہدی حادی فارغ لوگ تھے اپنے ہی عمویوں پر حملہ کر کے حکومت حاصل کی تھی کسی کافر کو تو مارا نہیں تھا کام کوئی تھا نہیں تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ یونانی ارستوب اور سکرات بکرات کے فلسفے کے ترجمے کروانے شروع کر دیا عدب کی کتابیں یہ الف لیلہ اور یہ دوسری تیسی کتابیں ان کی تھی ان کے ترجمے عربی میں کروا دیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں علم فلسفہ علم جدل علم مناظرہ علم کلام یہ چیزیں مصیبتیں آلیں اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم عقل عقل کو کھڑا کرنا یہ پہلے بھی کچھ تھا اب زیادہ ہو گیا اب انیفہ صاحب کے زمانے میں ایک عقیدے کا انحراف یہ آیا تھا وہ کہتے تھے ایمان میں عمل داخل نہیں ایمان کال اور عقیدے کا نام ہے عمل قائد میں کوئی داخل نہیں یہ عقیدے کا انحراف تھا باقی ان کا عقیدہ ٹھیک تھا تو عقیدہ تحاویہ کا نام سنو ہوگا عقیدہ تحاویہ تہا ایک مصر کا شہر ہے اس میں ایک آدمی نے یہ عقیدہ تحاویہ کے دیا امام تحاوی نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اور پڑھاتا اس کو کون ہے بولو احردیس پڑھاتے ہیں اس کو اور کوئی ہنفی اس کو نہیں پڑھاتا اس کی چھنا لکھی اولیز ہنفی نے وہ بھی ہنفی وہ بھی مصری ہنفی متن والا ہنفی شرع والا مگر اس کی شرع کو بھی کوئی ہنفی نہیں پڑھاتا صرف احردیس پڑھاتے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ وہ نیفہ کا عقیدہ ہے اور ہنفیوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ابو نیفہ کو عقیدے میں امام نہیں مانتے ہیں ہم ان کو فقہ میں امام مانتے ہیں سمجھ آگئی اب عقیدے میں پھر کس کو مانتے ہوئے تو عقیدے میں جو ایک خرابی تھی کہ امام میں عمل داخل نہیں وہ بھی لے لی انہوں نے باقی نہیں لیا اچھے والا نہیں لیا وہ خرابی والا لے لیا نمبر دو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے جامعہ تو اب الحسن عشری نے تھوڑا ترس کھایا اس نے کہا اللہ کو کچھ تو صفتیں دے دو ایسا تو نہیں ہوتا ساری تمہیں لے لی ہیں کچھ تو دے دو نعوذ باللہ تو اس نے سات صفات کا اقرار کیا اور باقی کا انکار کیا تعویل کی اس کے بعد ابو منصور مہتوریدی نے ایک اور صفت کا اضافہ کیا وہ ہے تقوین اس نے ہاتھ مان لی باقی کی تعویل کی تو یہ جو ہمارے آڈینس ہیں یہ صفات میں اس پر ہیں یا مہتوریدی ہیں یا اشری ہیں سات مانتے ہیں آٹھ مانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں مانتے ہیں سمجھا گئی جہاں تک تعلق سلوک اور اخلاق کا ہے تو یہ صوفی ہیں سارے یہ قبروں سے نیاز مندیاں قبر والوں سے اور یہ ناچنا اور یہ قوالیاں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اخلاق یہ طریق ہے اور تصوف جو ہے اس میں بڑے بڑے گٹرہ کیتے ہیں وحدت الوجود کا کیتا کہ ہر چیز اللہ نعوذ باللہ یہ سب ان میں ہیں عمل میں یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں میں اتنا کڑا اختلاف ہے جبکہ دونوں حنفی ہیں اس لیے کہ دیوبندی جو ہیں وہ نقشبندی اور سورورتی ہیں اور جو بریلوی ہیں یہ قادری اور چشتی ہیں تو تصوف کے سلسلوں کا اختلاف ہے باقی دونوں صوفی ہیں اور دونوں ماتردی اور عشری ہیں اور دونوں حنفی ہیں اس کے بعد صرف تصوف کے سلسلوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ ان کا اتنا اپس میں اختلاف ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت اور ان کی حیات پر بھی اختلاف ہے وہ دیوبندیوں کا اپس میں بھی ہے بریلوی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں اور دیوبندیوں میں تبلیغی جماعت اور فضل و محن کی جماعت یہ ان کو زندہ مانتے ہیں اور دوسرے ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے عقیدے کا یہ میں مختصر طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے آڈینس کون ہیں یہ ان کی بیماریاں ہیں یہ ان کی بیماریاں ہیں اب آجاتے ہیں تشخیص پر تشخیص تو ہو گئی اب آجاتے ہیں علاج پر تو اب ان میں سلوک اخلاق عقیدے کی بیماریاں بھی ہیں اور ان میں عمل نماز رفع لدین آمین فاتح خلف الامام یہ بیماریاں بھی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھے ڈاکٹر کے طور پر کہاں سے شروع کرنا چاہئے اور کوئی جڑ کونسی ہے یہ بھائی نے بات کی جڑ سے پکنی چاہئے جڑ جو ہوتی ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اصل اصلوحا ثابتن افروحا فستما تو اس لیے جو عقیدہ ہے اس کو اصول دین کہتے ہیں اور جو عمل ہے اس کو فروح دین کہتے ہیں آپ نے سنا کہاں جو فروحی مسائل میں اقتلاف ہے تو عملی جو فقہ ہے اس کو کہتے ہیں فروح دین اور عقیدے کے مسائل وہ کیا کہتے ہیں اصول دین تو اگر آپ نے جڑکے انداز میں کہا ہے کہ جڑ سے پکڑنا چاہئے تو اس کے مطلب اصول دین کو پکڑنا چاہئے سمجھا ہے بھی وہ کیا ہیں عقائد اچھا آپ کا کیا خیال ہے ایک شخص عملی اعتبار پہ بڑا ہی کم ظہور ہو ہر گناہ کرتا ہو اور عقیدے میں وہ درست ہو توحید کا پکا ہو اللہ کی صفات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی عقیدے کی مسائلیں اور ٹھوز ہو لیکن بعد عمل بد کردار بہت زیادہ ہو جنت میں جائے گے جہنم میں بیریک جائے یا سزا پاکر جائے جانا اس نے جنت میں اور ایک آدمی اس میں ہر خوبی ہو وہ سارا سارا دن تسبیح نکالتا ہو اور نماز پڑ پڑ کے ماتا اس کا کارا ہو گیا ہو اور جناب وہ پڑا ہی نیک پاک ہر چیز اس کی لیکن عقیدے کی بربادی اس میں ہو کہاں جائے گے اللہ تعالی نے سورہ علیہ نعام میں ٹھارا نبیوں کو ذکر کیا اور پورے قرآن میں کہینی کیا تو اس کے مطلب یہ ہوا اچھا پھر ایک اور بات یہ اصول دین ہے وہ فروہ دین ہے وہ عقیدہ ہے یہ فقہ ہے اور اس کو فقہ اکبر کہتے ہیں اس کو فقہ ازگر کہتے ہیں اصل وہ ہے تو کیا پاکستان بننے سے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے ہم نے ہم نے اس مرعن امراض کی تشخیص کر کے جس بیماری سے شروع کرنا چاہیئے تھا وہاں سے شروع کیا ہے بولیں نہیں ہم نے کہاں سے شروع کیا ہے رفو لے دین سے اس پر مناظرے اس پر کتابیں آمین پر مناظرے کتابیں جھوڑا جدل لڑائیاں بڑائیاں اور فاتح خلف الامام پر یہ سارے مسائل اصول دین کے ہیں یا فروہ دین کے ہیں ہم نے اس پر مناظرے بھی کیے اور اس پر عقیدے کے کچھ مسائل تھے جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر ناظر ہونا یا نور بشر کا مسئلہ اس کو بھی ہم نے لیا لیکن باقی جو اصل گند ہے پورے معاشرے میں ان کے علماء میں بھی اور عوام میں بھی اس کا نہ ہمیں زیادہ ادراک تھا نہ ہماری تشخیص تھی اور تشخیص تو ان کی بات میں کریں گے ہمیں خود اتنی اس میں روشنی نہیں تھی جتنی چاہیئے تھی میں بہت مطلب پریشان ہوتا ہوں ہمارے ایک استاد تھے مدینہ منورہ میں بہرانہ امان جامی صاحب امان جامی صاحب یہ حبشہ سے تھے پھر سعودیہ میں بچپر میں آئے وہیں پہ پڑے بلے اور وہیں پہ استاد بن گئے اور وہاں سے ہی مدینہ والوں نے ان کو جامع سلفی اور فیصل آباد پڑھانے کے لئے بھی دیا آئیتو کچھ چالیک سال پہلے چالیک سال پہلے شاید آپ میں کوئی گواہ ہو کسی نوے زمانے میں پڑھا ہو چالیس پچاس سال پہلے جامع سلفیہ میں وہ استاد بن کر آئے تو انہوں نے خود ہمیں بتایا مولانا شیخ امان جامی رحمہ اللہ فوت ہوگا کہنے لگے میں حیران ہوا میں جو مجھے بھیجا گیا جامع سلفیہ تو نام جامع سلفیہ اور وہاں کتاب پڑھا ہی جا رہی تھی عقیدہ نصفیہ عقیدہ نصفیہ یہ وہی صفات کے انکار والا عقیدہ ہے انفیوں کا وہ پڑھا ہی جا رہا تھا میں نے جا کر عقیدہ تحاویہ شروع کر آئے یہ کون کہہ رہے ہیں وہ شیخ یہ اس وقت ہمارے تو زیادہ مزارت تھے ہی نہیں ایک دو ہی تو تھے میں آج سے چار ایک سال پہلے کراچی میں ایک تقریب بخاری میں گیا تو تقریب بخاری میں جو بخاری کا درست دے رہے تھے ان کا دعویٰ شاید پچ پن سال سے بخاری پڑھا رہے ہو اہل حدیث شیخ الحدیث تو ان کی عادت ہے کہ میں اگر مجمع میں نظر آنا تو میرا انہوں نے نام لینا ہوتا ہے یہ ان کی محبت ہے تو میں نہ اس دن جان پوچھ کرو ان کے بلکل پیچھے بیٹھا کہ میں ان کو نظر نہ ہو درست دے رہے ہیں کلمتانِ حبیبتانِ الاررحمان خفیفتانِ فتمیزان فقیلتانِ فتمیزان خفیفتانِ علی اللہ السلام سبحان اللہ وحمد اس میں کہہ ہے حبیبتانِ الاررحمان یہ دو کلمِ رب کو محبوب ہیں ایسے یہ جو اللہ کو محبوب ہیں تو کہنے لگے ایک سے اللہ کی محبت ثابت ہوتی ہے یہ اللہ کی صفت ہے واقعتاً ثابت ہوتی ہے کہتے ہیں لیکن اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری سات صفات کی طرف لوٹتی ہیں یہ تو اشائرہ کا کیتا ہے آپ کوئی بھی تفسیر نکال لیں کوئی ترجمہ نکال لیں تبارک اللہ دی بیعدہ الملک وہ کہیں گے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے ہاتھ میں نہیں کہیں گے تعویل کریں گے سات کا اقرار باقی سب کی تعویل یہ ان کا عقید ہے خیر مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی ان کی بات سنکر مجھے یوں لگا جیسے چھاتا نہ گر جائے کہ یہ پچپن سال کا مہدد اور یہ پڑھاتا رہا بیتر میں نے بعد میں کھانے پر پکڑ لیا ان کو تو کہنے لگے کہ ہاشیہ سندھی مطلب سے لکھا ہوا ہے وہ ہاشیہ سندھی کس کا ہے ہنفی کا اس کو پڑھ کر پڑھاتے رہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے نوائے وقت اخبار پڑھا ایک دفعہ تو اس میں سر راہ کے ساتھ ایک نور بصیرت کا کالمات ہے اس میں اس نے باقاعدہ میاں اب درشید ہوتا تھا پہت ہو گیا میں نے لکھا ہوتا کہ اللہ کی صرف سات سفتیں ہیں باقی ساری کی تعویل کریں گے باقی کا اب میں یہ دو مثالیں دیکھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دس صدیاں پرانی باتیں نہیں ہیں یہ آج کی باتیں ہیں یہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور ہمیں اس کا مطالعہ کر کے ہمیں اپنے آڈینس کا وہ کر کے ہمیں شروع کرنا چاہیے ان کی صلاح کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بجائے اس کے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کہ ہنفی نے علماء اہل حدیث کا ذوق تصور اتنی موٹی کتاب اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ اہل حدیث بھی صوفی ہوتے ہیں اہل حدیث بھی صوفی ہوتے ہیں اور آپ کے کتنے علماء دل جاری کرتے رہے مجھے پتہ دل جاری کرتے تھے اور کتنے آج بھی بیعت کرتے ہیں نہیں جانتے آج بھی بیعت ہوتی ہے اہل حدیثوں کی بعض ان کے ٹکڑوں کی بیعت ہوتی ہے تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ یہ وہ بیماری تھی جس کا ہمیں علاج کرنا تھا الٹا اس کا اثر ہمارے اوپر ہوا اور ہمارے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالے لگ گئے تو میرے عزی بھائیوں میری بات کا خلاص ہے یہ ہے کہ ہمیں مصبت انداز میں عقیدے کو پڑھنا اور پھر اس کی دعوت کو دینا چاہیے ایک آدمی رفضہ نہیں کرتا تو عقیدہ درست کر لے گا تو آشتہ آشتہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی اصلاح کر دے گا لیکن اگر عقیدہ اس کا درست نہیں میرے پاس کراچے میں ایک استاد پڑھاتے تھے وہ پہلے تالبان کے گورنر رہے گورنر جا وزیر تعلیم رہے مجھے بھی آج میں تو انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنے یہ کہنے لگا کہ میں اہل عدیث ہو گیا تو مجھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا وزیر کو جیل میں ڈال دیا اور میری بڑی پٹائی کی بڑا مارا کہنے لگا مجھے بڑا مارا انہوں نے میں نے انہوں کو کہا یار مسئلہ کیا ہے رفع جین ہے آمین ہے کیا ہے مطلب ایک فروع مسائل ہے جو مارا اختلاف ہے میں بھی مسلمان ہوں اور اب تک تم نے مجھے وزیر بنائے رکھا یا گورنر بنائے رکھا اب تو میری پٹائی کر رہے کہنے لگا نہیں یہ رفع جین آمین کا جھگڑا نہیں ہے تم اللہ کی صفات مانتے ہو صفات جسم کے بغیر ہوتی نہیں تو گویا تم اللہ کا جسم مانتے ہو اور جو جسم مانے وہ مجسمہ ہوتا ہے تم مجسمے کی پوجہ کرتے ہو ہمارا تمہارا عقیدے کا اختلاف بات سمجھا تو یہ اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے ہمیں ادھر توجہ دینی چاہیے اور جتنا قدر لوگ ہمارے ساتھ ایک ہوں عقیدے میں اگرچہ عمل میں کمزوری ہو اتنا قدر ہمیں ان کو ساتھ ملا کر ان سے اختلافات کو کم از کم کم از کم دیکھو یہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں یہ اختلافات یہ جو تنظیم سادیاں ہیں یہ ساری نقصان دے ہیں اگر ہم ان تنظیم سادیوں کو ولا اور برا کی بنیاد بنا لیں ولا برا کیا ہوتی ہے اس تنظیم سادی کی بنیاد پر محبت اور اس کی بنیاد پر نفرت یہ ولا اور برا ایک عقیدے کی بات ہے یہ ہونی چاہیے اسلام کی بنیاد پر جو ہمارا مسلمان ہے ہمارا بھائی اور جو کافر ہے اس سے ہمیں نفرت اور جتنا کوئی دین سے قریب ہے اس سے ہماری محبت اور جتنا دین سے دور ہو اتنی اتنی نفرت ایمان کی بنیاد پر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے لیکن اگر یہ ولا اور برا آ جائے تنظیموں میں کہ جو میرے والی تنظیم میں ہو اس سے محبت اور جو دوسری تنظیم میں ہے اگرچہ اس کا عقیدہ اور عمل اچھا ہے اس سے نفرت تو یہ پر تنظیم سادی بہت خطرناک ہو جاتی یہ جتنی بھی عرضیسوں کی تنظیمیں ہیں یہ سب نیکی کرنے برائی سے بچنے کے لیے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکیں کیسے زیادہ زیادہ لوگوں کو برائی سے بچا سکیں تو یہ باہم تعاون والا بر و تقوی والا تعاون والا نسم اللہ دوان کی بنیاد پر بنتی ہیں ہمیں اس کو اسی بنیاد پر سوچنا چاہیے اور رکھنا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر اس کی بنیاد پر نفرت اور اس کی بنیاد پر محبت یہ بڑی خطرناک بات ہے بہت خطرناک بات ہے ہمیں ہر اچھے عقیدے والے سے محبت کرنی چاہیے اور ہر برے والے سے نفرت مگر اچھا سلوک نفرت اور چیز ہے اچھا سلوک اور چیز ہے کسی کا باپ کافر ہو تو اس سے کفر کی وجہ سے نفرت اور باپ کی وجہ سے محبت اچھا سلوک محبت نہیں کرنی اچھا سلوک کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آتے ہیں کافروں کے کام آتے ہیں نا یاد رکھو اسلام ایک اعلیٰ ترین پروڈکٹ ہے رب دل دلال کی اس کی ہم نے مارکیٹنگ کرنی سمجھے آپ اس سے اعلیٰ کچھ نہیں ہے کیوں بھائی یہ بتائیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری کائناہ سے اعلیٰ ہے نا تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے اسلام پر نبی قربان ہے یا یہ فرمایا کہ میرے نبی پر اسلام قربان ہے ہاں سوچ کر ہاں یہ کہا کہ میرا اسلام بلند ہوتا ہو نہیں ہوتا جائے پہاڑ میں نبی تجھے خراش نہیں آنی شئی یہ کہ یہ یہ کہا ہے کہ اسلام بلند ہونا چاہیے بھلے تری جان جاتی رہے آپ سوچ آئی تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائرات کی سب سے مہنگی ترین ذات ہیں تو پھر اسلام کہاں کھڑا ہے ہاں پھر اسلام کہاں کھڑا ہے اس کو یاد اس عظیم ترین دین کی مارکٹنگ کا دمالہ کھڑنے میں دیئے تو پھر جائے تو نہیں ہو گیا میں نے نہیں تمہیں بات سمجھا ہے نہیں بھائیو ایک آدمی دوائی بناتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے لو میری دوائی جا کر اس کی مارکٹنگ کرو وہ جاتا ہے جاکٹر ڈاکٹر کو کہتا ہے میری دوائی لکھا کرو یہ لوگ گاڑی کی چابی ہاں نا ہوتا ہے نہیں یہ مارکٹنگ ایک میکرو میکرو مارکٹ بڑی کھلتی ہے اس میں ہر چیز ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے ایک پروڈکٹ کو قیمت خرید سے بھی سستی بیجتا ہے بار بورڈ رہا دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس روح افضاء کتنی کی ہے اگر ڈیٹس ہو گیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس سماس ہو گیا چلو لوگ حیران ہیں یہ تو تھوک ریٹ بھی نہیں ہے وہ واقعتا پچیس پہ جیب سے ڈالنا ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سراکے کا روڈ جام ہو جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہو گیا اندر بس لوگ چاہ رہے جب گئے تو روح ادا تو خرید دی اس نے لیکن باب شب کہتا ہے وہ بھی کہہ رہی تھی وہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا اس میں پچیس پہ ڈالے جو باقی چیزیں لے کر آ اس میں نکالی اگر اس نے کچھ نہیں خرید صرف روح ادا لے کر آ گیا تو بھی نقصان نہیں ہے وہ دس لوگوں کو بتا رہے گا یار میں وہاں گیا یار کیا بات ہے بھائی بات ہر چیز مل رہی تھی دس لوگوں کو بتا رہے گا اس کا نام مارکیٹنگ تو یہ مسجد ہمارا میٹرو ہے ہم نے اس میں لے کر آنا اس کو وہ لے کر کچھ نہ جائے ہم کام آگئے انشاءاللہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس کو لے کر آنا وہ کچھ نہ لے کر جائے ہمارا واجہ پورا ہو جاتا یہ مارکیٹنگ ہے ہم نے اسلام کی مارکیٹنگ کرنی انشاءاللہ مجھے ایک آدمی ملا وہ فارماسوٹیکل کمپنی ویلکم کا نمائندہ تھا مجھے کہتا ہے پندرہ سال کے بعد کافر کمپنی ہے انگریز کی اس نے پندرہ سال کے بعد مجھے اب بتایا ہے کہ کس طرح چیز بیچی جاتی ہے اب میرا دعویٰ ہے میرے سامنے کسی بندے کو بٹھا دو میں کس اٹھاتا ہوں میری چیز لیے بغیر نہیں جا سکتا اب ہمیں گوڑا آگئے کہتا تو بھائیو ہم نے اسلام کی مارکیٹنگ کرنی انشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مارکیٹنگ کرتے اللہ اکبار ایک آدمی آپ کچھ بانٹ رہے وہ لائن میں لگ گیا اس کو دے دیا پھر لائن ملکے پھر لائن ملکے پھر دے دیا یہ نگاہ تو ابھی دیکھ گیا وہ کیا جا کر اپنے علاقے میں شور کرتے کہتا لوگوں مسلمان ہو جاؤ وہ نبی تو دیتا ہی چلا جاتا ایک کانسر آگیا آگیا کہتا جی بیٹھا آپ نے کھانا کھو گے کھانا کیا بکری کا دودھ اب قسم پرسی کا عالم تھا سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ سلام کہتا جی کھانا کھاؤں گا ایک بکری کا دودھ پھلائے اور پیو گے جی ایک اور کا پھلائے جی ایک اور کا پھلا دیا ایک اور کا پھلا دیا سات بکریوں اور کافر کے لیے کس کے لیے کافر کے لیے یہ مارکٹنگ ہے ایک کافر کے لیے بھی گزارہ کر رہی ہے باقی لوگ بھوکے بیٹھے ہو میرے چہتے صحابہ اکرام میار میری بیوی ہے نہیں وہ جتنا مالہ دیتے گئے اس کو صبح ہوئی تو کہا ناشتہ کرو گے صبح ہوئی تو ناشتہ کرو کہ ایک بکری کا دودھ پلا اور کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر ساتھ ہاتھ ہاتھ مومن ایک ہاتھ ہاتھ یہ مارکٹنگ ہے بھائیو آپ رشتہ داری ملاتے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَل چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ موضر جارہ آج میں موٹ سیکل پہ اٹھا لوں اس کو یہ مارکٹنگ ہے یہ مارکٹنگ ہے سب سے بڑی مسئیبت ہماری علماء کی یہ ہے کہ ہم سمجھتے آپ یہ سفصیدھی کرنا میرا کم سڑے یہ خادم کا کام میں تو آؤں گا بڑی کر کے ساتھ اور آکر کے نماز پڑھاتے ہیں آج کلم میں تو صرف جمعہ پڑھوں گا بس نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم چلتے لوگ کا پہنج اٹھاتے ہیں جو کمانا سکتا اس کو جیب سے وظیفہ لگا دیتے ہیں آپ کو گئے میرا تو اپنا پورا نہیں ہوتا اس کی وجہ بتا دو غصہ نہ کرو دو نبی محمد صلی اللہ علیہ سلم سے لے کر جنبی نسائی ابن معجہ تک ابو دعوت تک کوئی ایک شخص دیکھو جو وظیفہ کے ساتھ کام کرتا ہو کیا کرتے تھے یہ ابو صالح سمان امام بخانی کا استاد ہے یہ گھی بیچ کر گزار کرتا تھا اور یہ فلا زیات یہ تیر بیج کر گزار کرتا تھا اور یہ خیات یہ سلائی کر گزار کرتا تھا امام بخاری نے تقریبا چودہ ہزار کلومیٹر سفر کیا اپنی زندگی میں اونٹ پر گوڑے پر کتنا چودہ ہزار کلومیٹر اور کوئی وظیفہ نہیں تھا کسی تاجر سادق الامین تاجر سادق الامین نبیوں کا ساد ملے گا تو ہم خود تاجر سادق الامین بن کر کیوں نہیں دکھاتے ہیں آپ نمونہ بن کر دکھائیں نا تو فرمایا آپ لوگوں کا بوج اٹھاتے ہیں لوگوں کے وظیفے لگا دیتے ہیں نوائب نائبت ان کی جمع نائبت ان کے مہین فن نائبات اذا ما قالو برہانہ کس طرح وہ شیر ہے نائبہ کہتے ہیں مسئبت کو آپ لوگوں کی مسئبت میں کام آتے ہیں آپ لوگوں کی مسئبت میں کام آتے ہیں میں بہرین گیا جو مجھے بھائی ارپورت لینے آئے وہ مجھے گمار اللہ کہ تو ایک مسئبت میں نواز پڑی تو کہتا ہے اس امام صاحب کو میں نہیں بھول سکتا کہتا ہے میں چھوٹا سا تھا تو اس نے میرے والد سے کہا آپ کا نواز پڑھ نہیں آتا وہ کہنے لگے کہ وہ اکیلا آر درتا ہے باہر نکل جانا اجازت دو تو میں اس کو لیا کروں روزانہ آزان کہتا مجھے گھر سے آ کر لے کر جاتا اور پھر میں نماز پڑھتا پھر مجھے چھوڑنے کے لئے آتا کہتا میں اس کو نہیں بھول سکتا یہ مارکیٹنگ ہے بھائی یہ چمڑی ہلانے سے ہڈیاں ہلانے سے ہوتا ہے پروٹوکول سے نہیں ہوتا معاشرے میں اپنے نمازیوں کی ہر ضرورت میں اگر آپ پیش پیش ہو پھر آپ کو ایک شکایت بھی نہیں ہوگی جو لوگ قدر نہیں کرتے حافظ عبداللہ باولپور والے ہم تو خیر اتنا پڑے لکھے نہیں ہیں حافظ عبداللہ باولپور والے رحمت اللہ حق جب باولپور گئے ریاست میں ان کی کالج میں پڑھانے کی ذمہ داری لگی تو وہاں پوری ریاست میں ایک محسز نہیں تھی پھر کیا ہوا اب پھر کیا ہوا حافظ عبداللہ صاحب کے والد رحمت اللہ 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 ایک پلاڑ کری دا مسجد کے لیے مجھے میرے استاد عبد الرحیم صاحب تھے اسی علاقے کے رحمت اللہ 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 بتایا کہ والد گلے میں رسہ ڈال کر پیشے پھٹا رہ کر اوپر عبداللہ کو بٹھا کر اس پلاڈ کو برابر کرتے تھے اور جو مخالف تھے وہ روزانہ کچھرہ پھیک جاتے تھے اور یہ پھر اس کو اٹھاتے تھے پھر میں نے کچھی سی مسجد بنی ہوئی دیکھی اور کہا کرتے تھے کہ میرے والد سان نے مجھے کہا عبداللہ اگر تُو نے اسے محنت نہ کی تو میں تیرا گریبان پکڑوں گا پھر حاخظ عبداللہ پروفیسر ہم تو خالی کالج میں جائیں تو پروفیسر بن جاتے ہیں جبکہ پروفیسر بنتا ذرا وقت کے بعد وہ سچی مچی کے پروفیسر تھے روزانہ پڑھا کر آنا ہے زور سے پہلے آ کر ساری محجز کی صفائی لیٹرینوں کی صفائی کرنی ہے اور ہے ہی نہیں بھائی پوری ریاست باولپور میں کوئی یہ رتیز نہیں ہے ایک یہ محجز جو انہوں نے بنائی ہے کس کو کہے کہ تُو میری خدمت کار اپنی ترخواہ سے اللہ اکبر تو خود آ کر لیٹی نصف کرنی ہے پھر جا کر نہانا ہے کپرے بدنے اتنے دیر میں نواز کا وقت ہو جانا ہے پھر نواز پڑھا نہیں پھر جمع پڑھا بات کھری کھری کرتے تھے بذرگ جانتے ہیں تو مولانا دعود غندری رحمت اللہ کے بعد شکایت آگئی یہ یہ بندہ برا سخت ہے اس کا کوئی حساب لگو تو انہوں نے کہا حفظ اللہ صاحب آپنا تھوڑا حلقات رکھو کہنے لگے اگر مجھے کوئی پکڑ کے لے گیا تو آپ چھڑوانے مت آنا تو لگے رہے پھر انہوں نے محنت کر کے اوپر اپروچ کر کے ان کا وہاں سے تبادلہ کہیں کروا دیا دور گورمن ملازم میں تبادلہ ہو گیا تو جان چھوڑ دے گی ہماری ایک دن وہاں حاضری لگانے کے لئے نہیں گئی تین سال گدر گئے تقریبا حاضری لگانے گئی نہیں نوپری جاتی ہے تو جائے ہم اپنے آپ کو دولتے جائیں اس میار پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ اس مسجد میں میں ٹیچر بھی ہوں مسجد میں بھی ہوں اور میں تبادلہ ہو گیا میں تبادلہ جائے پہاڑ میں میں مسجد نہیں چھوڑ لوں گا میں یہاں خدمت کروں گا تین سال کے بعد اس وقت پڑے لکھے لوگ بہت کام ملتے تھے حکومت مجبور ہو کر انہوں نے تبادلہ بھی واپس کیا اور تین سال کی طرح بھی بیٹے رہے وہاں آج وہاں تقریبا پچاس سے زیادہ مسجدے اور انہوں نے جو بڑی مجد بنائی تھی اس میں جماعت نے تین منزلہ کو سات کرو روپیہ آج بنائے تو لگا کر بڑا مرکز قائم کر دیا ان کا صدقہ جا رہی ہے تو بھائیو دال بیجنے والا بھی پہلے مفت دیتا تو بعض میں لوگ خریدتے ہیں یہ بھی مارکیٹنگ ہے اب پہلے دن کہیں کہ نہیں خریدنا شروع کر دیا محنت کر لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آگے لگا کعفروں کے پاس کیا کہتا اب جال سے پیسے لینے دیتا نہیں تو انہوں کو ایک شرارت سجی کہہ لگے وہ جو ساملے نماز پڑھے ان کو یہ لے کر دیں جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا سخت خلاف ہے تو آج تماشا دیکھتے آپ نے نہیں فرمایا یار تری بات ٹھیک کہ لیکن میری تو اس سے بنتی نہیں تو آپ کسی یہ نہیں فرمایا چال میرے ساتھ میں جاتا ہوں گئے جا کر اس سے بات کی تو چھاب جا کر اسے پیسے نکال کر دے دی تو انہوں بھاگ پوچھا چودری تجھے کیا ہو گیا تھا کہتا یار اتنی مجھے حیبت آئی اتنا خوف آئے ان سے کہ اگر میں چونچ نہ کی نا تو میں تباہ ہو جاؤ گا شیر مجھے کھا جائے حدیث میں آتا ہے ادنا ادنا معاشرے کی ویڑ بکری ہوتی تھی وہاں کی جو لونڈی ہوتی تھی لونڈی کا وقار کتنا تھا ویڑ بکری جتنا ان کو پردہ کرنے کی جانت نہیں تھی منڈیاں لگتی تھی اس وقار والی عورت بھی آگر کہتی میرا مالک مجھے پریشان کر رہا تو آپ اس کے ساتھ چلے جائے مسئول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے احب الاعمال الاللہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ کے نزدید سرور ان تدخل ہو الہ مسلم کہ تو آپ نے کسی رویہ سے آپ نے کسی کلام سے آپ نے کسی خدمت سے کسی مسلمان کو خوش کر دے لطیفے سنا کر نہیں لطیفے سنا کر نہیں مسخرا بن کر نہیں اس کو خوش کر دے اس کا عرہ ہوا کام تیرے سفارج سے نکل گیا اس کے آپ کی مشہورے سے اس کا کام نہیں ہو گیا خوش ہو گیا سرور ان تدخل ہو الہ مسلم او تک شفوان قربتن یا مسلمان کی تقلیف رفع کر دے اور تقضی عن حدینا یا اس کا قرض تو ادا کر دے فرمایا لَا نَمْشِ مَا أَخِی فِي حَاجَتِ مَا مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوں رمضان آگیا اعتقاف کا وقت آگیا ادھر سے لوگ مجھے کہہ رہے فلان ذاتی کام کے لیے ہمارے ساتھ چلو اور ادھر سے اعتقاف کا وقت ہے فرمایا میں اس کے ذاتی کام میں بے لاؤس اس کے ساتھ جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبی میں ایک مہینے کا اعتقاف بھائیوں کوئی ایسا کر جاؤ کہ آپ کے مسجد کے علاقے میں کسی کو تکلیف رات دو بجے ہو نا تو اس کا پہلا پہلی پیرارٹی پہلی سوچ یہ ہو کہ میں مولی صاحب کو بتاتا ہوں میں ان کو بتاتا ہوں مجھے سب میری تکلیف ہو رہی ہے مجھے پریشانی ہے پھر مزہ آتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں پیشے رہ جاتی ہیں خدمت کی مار کوئی نہیں برداش کر سکتا ایک کتاب ہے عربی میں اتائبون اس میں توبہ کرنے والوں کی قصے بیان ہو ہے اس میں کازمی قصہ رکھتا ہے کہتا میرا کافر تھا تو میں اس کی خدمت کرتا تھا اور سعی اسلام کی دعوت دیتا تھا وہ میری بات نہیں مانتا تھا انکار کر دیتا تھا میں پھر اس کی خدمت کرتا تھا بڑھا تھا بیمار تھا چار پئی پہ پڑ گیا میں اس کو تو نا اس نے چار پئی پہ ہی اپنا اپنی چادر ہٹا دی یعنی تکلیف جلدی تھی میں نے جلدی اپنے ہاتھ اس کے نیچے کر دیے نیچے ہاتھ کر دیے تو اس کا بستر میں نے بچا لیا تو اس کے بعد میں ان کو لے گیا ہاتھ دوئے اس کو دویا واپس آیا تو کہتا اشہد میں نے پوچھا ابا آج تک کی خدمتیں بھی تو خدمتیں تھی تو آج کیا کوئی نئی بات ہے کہنا کہ بیٹے جو تو میری خدمتیں کرتا تھا میں یہ اپنے ابے کی کر چکا تھا لیکن آج تو آگے نکل گئے آج تو آگے نکل گئے تو بھائیو خدمت کی جو مار ہے کوئی نہیں پرداش کرتا آپ اخلاق اچھا ہو آپ سب کر ہمیشہ ایک میرے جیسے عالم دین یا طالب ان کے بارے میں کیا تصور ہے اگر کوئی آتا کسی کے پاس آپ تاجر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں کچھ بھی آپ کے پاس عالم دین آئے گا تو کیا سوچو گے اس کے پاس بولو یہ کیا کرنے آیا ہوگا یہی تصبر ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے اوپر اور آد نیچ والے سے تو کچھ ایسا ہو کہ میرے کسی کام کے لئے آیا ہوگا میری کسی خیار کے لئے آیا ہوگا یا کسی کے کام کے لئے آیا ہوگا اس طرح کی یہ سب مارکیٹنگ کے طریقے اسلام کی مارکیٹنگ کے طریقے ایک زمانہ تھا کٹڑ پان بہت زیادہ تھا بریلوی تھا تو شدید کٹر تھا آلی دیز تھا تو شدید کٹر تھا اب میڈیے کے ایسے جلو پھرے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس وقت مسجد میں جاؤ تو دھونا پرتی تھی یاد نا اب وہ دن نہیں رہے کچھ فضل پکل گئی اور کچھ اللہ تعالی کا فضل یہ جو فرت آشمی جیسے اور ڈاکٹر زاکر نائق جیسے ہیں اللہ ان کو مزید ترقی دے انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ بھی دلیل باس دلیل کو بغیر بات کوئی نہیں ورنہ یہاں تو دلیل پوچھنے کو گالی سمجھ لوگ سنتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات یہاں یہ تصور تھا کہ اہل عدی جو گستاخ ہوتا ہے اور دوسرے سید اسمائل کی کتاب رحمت اللہ صاحب نے فرمایا اس سے اور کوش بڑے بائی جتنا کیا کہتے ہیں ہوں اس طرح کی بات حالان کہ انہوں نے کسی اچھی نیت سے لکھی تو تصور یہ تھا لیکن الحمدللہ آپ کی جماعت نے اتنی محنت کی کہ جب گستاخ کافروں نے کی تو انہوں نے نبی کی حرمت پر جان قربان اتنی لکھا اتنا لکھا کہ یہ نعرہ ان سے چھن گیا کہ یہ گستاخ ہوتے اور حرمت رسول پر ایسے ایسے سٹیج بنائے ایسے ایسے وہ تندیم سادھی کر کے اس کی ٹوپی کسی دو بندی کو کسی پریلیو کو پہنا کر اس کے جلسے کبھا کر ان کو قریب کر کے الحمدللہ وہ بیچ کی دوار کو کمزور کیا کیونکہ ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں کہ رفل اتنی پر منازہ ہوا اور اس کے بعد دونوں نے گالیاں دی اس پر دونوں کے سپیکر بند ہو گئے ایسا ہوتا تھا نہیں اب اس کیفیت میں تو یہ ہے کہ جتنے بچے وہ ہم دنے ہم ہم گئے ایسے ہی تھا نا وہ اپنے لوگوں کو توحید سے بچانے میں کامیاب ہو گئے یہ تو اور وہ کب ہوگا جب تاثب کم ہوگا جب تاثب کم ہوگا اور تاثب کب کم ہوگا جب ہم ان کے اندر خدمت کا کام کریں اور یاد رکھو خدمت کے جتنے بھی کام ہے نا آپ یہ مست سمجھو یار میرے تو گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے اگر میں یہاں بدار میں دسترخان لگا لوں نا کیا عبدالخار صاحب ایک مہینہ میں اپنی جیب سے لگاؤں گا اگلے مہینے کوئی دے 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 گا اس کے چلیں گے اور اگلے مہینے دو مہینے دے دیں گے میرے پہلے مہینے کے واپس آ جائیں اور وہ صدقہ جارے شروع ہو جائے گا ایسا ہوتا ہے جو مسجد بناتا ہے اس کو مسجد کے پیسے مل جاتے ہیں جو نہیں بناتا اس کو نہیں ملتے یاد دونوں کہ سب کو ملتے ہیں مگر میں نہیں بنائی ایسا تو نہیں ہوتا ہے بنائیں لو اس کو ملیں گے کام کرو ہم اجتماع کرتے تھے تو ملتا تھا نہیں کرتے تو نہیں ملتا تو جو بھی خیر کا کام شروع کرو گے اس کے پیسے آئیں گے نہیں کرو گے تو نہیں آئیں گے اور شروع کر دو اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے تو چھوٹے چھوٹے کام اپنے اپنے محلوں میں اس طرح لوگوں کے ساتھ مل کر محنت کریں تو انشاء اللہ یہ وقت ہے تاثب کم ہو چکے لوگ پڑھ لے گئے ہیں اور وہ بات سنتے ہیں کراچی میں ہم نے کام شروع کیا کہ ساری کراچی کے سارے مصول جمع کر کے ایک تصیل میں پھیک دو ایک دن تی لی اور کام ہر بندے کو دعوت دینی ہے کوئی گھر نہیں چھوڑ اچھا وہاں ایک مسجد کو ہم پکڑ لیتے سب کو یہاں آنے کی دعوت دینی ہے تو ایک بھائی کہنے لگا مسجد کے سامنے گھر تھا اس کو میں نے کہا کہ آپ نے آج اس مسجد میں آنا ہے تو یہ تو شیعوں کی ہے میں تو کبھی نہیں گیا یہ تو شیعوں کی ہے مسجد کے ساتھ پروسی ہے اس تک دعوت نہیں پہتی یہ ہماری مارکننگ کا حال ہے یار مسجد سے نکلتے وہ کسی کو سلام بھی لے بندہ جلتے جلتے سلام لیتا جائے تو ہی کوئی مارکننگ ہو جاتی ہے سلام دعوی رکھیں لوگ تو ووٹ لینے کے سلام لیتے ہیں لوگ تو ووٹ کے لئے تیمارداریاں کرتے تو ہم اسلام کی مارکننگ کیلئے کیوں نہیں کرتے اور یہودی کی تیمارداری کرنے گئے تھے بخاری شریف میں ہے تو کیا یہ اللہ کو ماننے والے رسول کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے کعبہ کو ماننے والے ان سے بہتر ہو گئے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ان میں عقیدے کی خرابیاں ہیں عمل کی خرابیاں ہیں مگر بیس تو ان کے پاس ہے نا تو یہ ہماری ان آیات کے مستحق کیوں نہیں بنتے کراچی میں ایک آدمی دس لاف روپے دینے آیا سلاب کے دن تھے اور ہم خدمت کر رہے تھے کہتا جی میں پی ٹی آئی کھوں اور مجھے نہیں پتا آپ کون ہو مجھے تو یہ پتا کہ آپ کام کر رہے اور کہتا دس یہ اور ایک کشتی کے پیش اور دیتا ہوں تو عزیز بھائیو یہ کام کام کے ساتھ ہوتا سب اگر ہم روٹین سے نکلیں گے روٹین سے نکلیں گے روٹین ہماری کیا ہے وہ ایک روٹین لگی بدی ہے اس سے ہم نکلیں اور اس کو مارکیٹنگ سمجھیں اور اپنا کردار پسینہ پیش کریں اللہ تبارہ کو تعالی سے رات کو اٹھ کر لوگوں کے دعائیں بھی کریں اور اپنے آپ کو ایک مفید انسان بنا لیں تو انشاءاللہ صرف نماز اور درد کی ہاتھ تک نہیں ہو اس سے آگے بڑھ کر ہو بیشمار ایسے کام ہے جو ہم کر سکتے ہم بغیر ولیمہ کا انسان بھی کر سکتے اگر پانچ ساتھ اکٹھی شادیاں کر دو اور ان کو کہو جی سب دہتہ نماز لے ہم ولیمہ کرتے چار تاجروں کو کہہ دو اور جس کی بچی گھر سے اٹھ گئی آپ کی وجہ سے وہ کبھی آپ کو بھولے گا آسان کام ہے لوگوں کو دم بچوں کے دم کر ان کو فائدہ دیا جا سکتا ہے بچوں کو پڑھا کر فائدہ دیا جا سکتا ہے تو اللہ اتبارہ کو مجھے بھی تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق دے ربی جلال ہم سے کام لے لے اللہ اتبارہ کو تعالی کو قبول فرما لے اللہ سلام بارک اللہ بہت بہت سلام ورکرم بہت شکریہ علماء اکرام مختلف مساجد مختلف 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 اللہ سلام دا